ہلو فرینڈ میرا نام ہے بریجیش کمار اور آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جو جو ہمارا جیک کا جو نیا موڈل آیا ہے ایف آئی بی تو ہم اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس میں پڑکشن بڑھا سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا فنکشن ہے اور کس طریقے سے ہم کسٹومر کو ڈیمو دے سکتے ہیں آج ہم اس سب دسکس کریں گے ہم اس شیشن میں موڈل ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایف آئی ماشین ہے یہ ہمارا نیا لک ہے نیا ڈیزائن ہیں یہ وہ ہمارا بووائنڈر ہے جو اوپر دے رکھتا ہے یہ ہماری شب ٹینشن ہوتی ہے یہ مین ٹینشن ہوتی ہے یہ ہمارا ریورس فیڈ ڈیو جو لیور ہوتا ہے جو یہاں لگا ہوتا تھا اس کی جگہ اب یہ ایک ہم پہ ایک بیک ٹیک لگا ہوا ہے بیک ٹیک کا سوچ بٹن ہے اور یہ ہمارا حاف اسٹس کا ہے یہ بھی ہمارا حاف اسٹس کا بٹن ہے یہ ہمارا ڈسپلے ہے اس ڈسپلے میں جو جو بٹن ہیں وہ اس بٹن کا کیا مطلب ہے وہ کیسے کام کرتا بہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا اسٹس لیندھ کم جعہدہ کرنے کے لیے ہے یہ والا بٹن اسے ہم کم کریں اسے زیادہ کریں گے یہ سٹارٹنگ بیک ٹیک ہے یہ بھی سیڈی ہمارا اینڈ بیک ٹیک ہے اور یہ ہمارا نیڈل پوزیشن کے لیے بٹن کام کرے گا اور کنڈنز اسٹچ میں دونوں میں کام کرے گا اچھا یہ ہمارا پریسر فوٹ آن آف کرنا ہے تو کام کرے گا یہ ہمیں اگر ڈیکوریٹیو اسٹچ بنانی ہے کچھ یاسے چاوز ڈائنگا کچھ بنانا ہے اس میں کام کرے گا یہ ہمارا فری ڈیوائیز ہمارا Eggs Somers پس ہمیں کب اٹھانا ہے یہ جو بٹن ہے ہمارے چار Patom پلس اور یہ پلس ہے یہ مائنس ہے اس پر ڈائریکٹ لی آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہو یہ ہمارا ریسیٹ ون کی ریسیٹ بٹن ہے ایک بار اس بٹن کو آپ تین سیکٹر کے لیے دبا کے رکھو گے جیسے میں نے دبا رکھا ہے تو ہم مشین ریسیٹ ہو جائے گی جیسی کمپنی چاہیتی ویسی ہو جائے گی تو یہ سارے ہمارے بٹن ہیں تو اس طریقے سے ہم اس میں فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو مشین ہے اب اس میں دیکھو مہن چیز کیا ہے ایک تو اس کا بیٹ بہت بڑا ہے یہ جو ورکنگ ایریا ہے پہلے مشین کا چھوٹا آتا تھا جو ہمارا یہ موڈل ہے اس میں اس کا بیٹ ورکنگ ایریا ہے آپ پریٹر کے لیے وہ بڑا کر دیا ہے دوسری اور بھی چیزیں دیکھیں گے آپ اس میں اس مشین کی خاص بات ہے اس میں جو آئل ٹینک ہے ہمارا اس میں دیکھیں گے تو آئل ٹینک ہمارا آئل اس کے اندر رہتا ہے کلچل ٹینک ہے ہمارا نیچے کوئی آئل نہیں رہے گا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس میں جو اسٹس لیند کو کم زیادہ کرتی ہے وہ والی جو موٹر ہے وہ یہاں لگی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو موٹر دکھاتا ہوں یہ والی موٹر ہے یہاں لگی ہوتی ہے اس جگہ پہ تو اس کا جو مہن کام ہوتا ہے اسٹس لیند کو کم اور زیادہ کرنا اور اس پیسلی وہ ہم یوز کرتے ہیں اس موٹر کو اس لیے یوز کیا گیا ہے جو ہماری جو اسٹس کی جو قوالٹی ہے وہ کافی امپروو ہو گئی ہے اس میں کہیں بھی ویریشن نہیں آتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے جو مشین آتی تھی جہاں پہ ریگولیٹر لگا ہوتا تھا اسٹس لیند لگا ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہر پیس پہ جو اسٹس کی جو قوالٹی ہے وہ الگ الگ ہو جاتی تھی کہیں پہ پچھ کم ہو ہو جاتی تھی تو کہیں پہ زیادہ ہو جاتی تھی تو اس میں کیا ہے یہ ڈیجنل ہے اس میں اگر ایک بار فکس کریں گے ہم یہاں سے اتنے ہی رہے گی ہر پیس پہ جو قوالٹی ہے وہ ایک جیسی آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی وہ موٹر لگی ہوئی ہے یہ اس کو ہم یہ اس کا جو کنٹرل بوکس سے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پریشر فٹ ہے یہ ہمارا پریشر بار ہے